موسیقی اس کے بارے میں آگاہی پیدا کریں اس کی ادائیگی کے عنوان سے اپنے پر لازم سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں تک یہ بیان کروں کہ ابھی جو امت اسلامیہ کے اندر موجودہ جو مسائل ہیں ایک دوسرے کی توہین کا سلسلہ مقدسات کی توہین کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے اس میں میں منحیس النربخشی تمام عالم اسلام کو شاہ سعید علی الرحمہ کی پتاواہ کی روشنی میں آپ نے جو بیان کیا اسے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ نے اس چیز کی اہمیت کو اتحاد و اتفاق کے اس سلح سفائی کی اہمیت کو جانتے ہوئے ایک پورا باب فقہ تلحوت کی اندر اس سلح کے موضوع کے تحت اٹھائیس نمبر باب باندھا اگر ہم اردو میں ہی صحیح اس کا متعلہ کریں تو ہمارے تمام مسائل اس کی روشنی میں حل کیے جا سکتے ہیں فرماتے ہیں قَالَ اللَّهُ تَعَلَىٰ أَسْسُلْحُ خَيْرٌ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّىٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ اَسْسُلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ پھر بیان فرماتے ہیں کہ سلح پیغمبر اکرم نے فرمایا سلح تمام امور میں جائز ہے شریعت محمدیہ میں مگر مسلمان مل کر حلال محمدی کو حرام بنانا چاہیں اور حرام محمدی کو حلال بنانا چاہیں تو ایسے کسی عمر میں سلح ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ فرماتے ہیں تمام مناتحات مفارقات مخاسمات محاربات وغیر یہاں یعنی جنگ ہو جدال ہو قتل ہو نکاح ہو طلاق ہو ان تمام امور میں بے کا معاملہ ہو تجارت ان تمام امور میں سلح صفائی کرنا شریعت محمدیہ میں مستحسن عمل ہے اس کی روشنی میں ہمیں بھی سامین گرامی چاہیے کہ ہم سلح و صفائی کی طرف چونکہ ہمارے معاملات بھی ان معاملات سے غیر معاملات کوئی قبر اور شرک کے معاملات نہیں ہیں یا ہم آج مل کر کسی حلال محمدی کو حرام بنانے یا حرام محمدی کو حلال بنانے کے در پر بھی نہیں ہیں تمام معاملات انہی نوعیت کے ہیں اس لئے ہمیں فقرد اللہ حوت کی روشنی پر اس پلیٹ فارم کے پر آ کر آپس میں اتحاد و اتفاق کی صلح کو پہ ماحول کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے آگے بیان فرماتے ہیں جو میں حکم کے عنوان سے بیان کرنا چاہتا ہوں جو صلح کا عمل ہے یہ ایک میں اکیلا کسی کمرے میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا ہو ایک بندے کی طرف سے صلح کبھی بھی نہیں ہوتی ہے دو طرف دونوں ہاں بیٹھیں گے معاملے کو انجام دیں گے تب صلح ہوگی پھر بیان فرمائے جب بھی یہ معاملہ حل ہو گیا صلح ہو گئی تو لن یک تل پھر یہ دوبارہ باطل نہیں ہوتا ہے کہ ایک بندہ بعد میں اسے فرار کریں اور گولے میں اس کو نہیں مانتا ہوں جب تک کہ دونوں فریق دوبارہ بیٹھ کر اس کو ختم نہ کریں انہی کی ضروری روشنی میں سامین ابھی جو فیلن ہماری امت اسلامیہ میں جو مقدسات کی توہین کا باب کھلا ہے من حیث النربخشی ہم ہماری ذمہ داری ان حالات کے اندر اپنے کلمے کی طرف باقی سب کو بھی دعوت دینا ہے وَعَلَى مُحِبِّهِمْ رَحْمَةُ اللَّهِ وَعَلَى مُقْبِزِهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ یہی ہمارا منشور ہے یہی ہمارا منشور ہے اسی کے تحت ہمیں اپنی تمام سیاسی حکمت عملی کو جامع پہنانے کی ضرورت ہے نہ ہم کسی کے مقدسات کی توہین کریں نہ کوئی دوسرا ہمارے مقدسات کی طرف نظریں اُفا کر دیکھیں بس سامین محترم وقت بھی آ گیا ہے میں یہاں پر دعا کرتا ہوں اللہ